فیرس سے اڈڈا میں آپ سبھی کا سواگت ہے جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے پروفیٹ این لوز کی جو سیریز چل رہی ہے اس کا آج فورٹ پارٹ ہے اور اس سے پہلے جو ہے آلریڈی تین پارٹ ڈسکس کر چکے ہیں آپ کو کیا ہے اگر آپ نے تین پارٹ پہلے جا کر نہیں دیکھے ہیں تو پہلے ان کو ویزٹ کیجئے آپ کو جو ہے اس میں بیسک سے ایڈوانس لیول کی کیشن میں نے اس میں بتا رکھے ہیں تو وہ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اگر نہیں دیکھے ہیں وہ والے ویڈیوز تو آپ پہلے وہ جا کر ویزٹ کیجئے اس سے پہلے سمپلیپیگیشن میں نے سولو کروائے تھے اس میں میں نے فریکشن ویلیو کیسے نکالنا ہے اور پرسنٹس کیسے نکالنا ہے کون سے پرسنٹس کی کیا فریکشن ویلیو رہتی ہے اسکوائر کیسے نکالنا ہے کیوب کیسے نکالنا ہے یہ سارے میں نے اس میں ڈسکس کیے تھے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو آپ جا کر دیکھئے اور پروفیٹ این لوس کا جو فورت پارٹ ہے اگر یہ آپ ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جا کر پریویس کے تینوں ویڈیو دیکھئے اس میں آپ کو بہت اچھا کنٹینٹ ملنے والا ہے ٹھیک ہے چلیے تو اسٹارٹ کرتے ہیں پروفیٹ این لوس کا فورت پارٹ دیکھئے یہ بول رہا ہے کہ کسی وستو پر چار پرسن کے دو کرماغت بٹوں کے بات بٹا کس کے برابر ہوگا ٹھیک یہ بول رہا ہے تو دیکھئے اپنے کو کیا کرنا ہے کہ چار پرسن کے دو کرماغت بٹے ہیں چار پرسن کے دو کرماغت بٹے کس طریقے سے ہو سکتے ہیں آپ پہلے یہ بتائیے دیکھئے بٹا مطلب ہوتا ہے بٹا ہوتا ہے کہ انکیت مولی پر بٹا ہمیشہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بٹا کس طریقے سے ہوتا ہے مطلب بٹا کس کو بولیں گے انکیت مولی پر جو کچھ چھوٹ دی جائے گی اسے ہم کہیں گے بٹا ٹھیک تو دیکھئے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ جیسے یہاں پر بول رکھا ہے دو کرماغت بٹے تو آپ کو کیا کرنا ہے ہنڈرڈ رہا ہوگا ٹھیک دو کرماغت بٹے ایک تو چار پرسن کرے گیا اور دوسرا کیا ہے ایکس اور اس کے بٹے میں ایکس بھی پرسن کا اور چار بھی پرسن کا اس لئے ہنڈرڈ انٹو یہاں کیا کرنا ہے آپ کو ہنڈرڈ ٹھیک ہے یہ ہنڈرڈ سے یہ ہنڈرڈ کر گیا اور یہاں کتنا آ گیا چار یہاں پر چار دونوں آٹ چارو پنجے بیس اب یہ دیکھئے ایکس پرسن ہے بٹے کتنا ہے پچیس پرسن تو دیکھئے دیکھئے اس کو یا تو ایسے کیجئے یا پھر ایسے کیجئے ہنڈرڈ انٹو چار پرسن کے چھوٹ دے رہا ہے مطلب لے کتنا رہا ہے نائنٹی سکس پرسن اور ایکس پرسن بٹے کتنا ہنڈرڈ اور ادھر بھی کتنا ہنڈرڈ یہ ہنڈرڈ سے یہ ہنڈرڈ کر گیا اب دیکھئے نائنٹی سکس بٹے ہنڈرڈ اس کو کٹیں گے کیا آئے گا چار دونوں آٹ چار چوک سولہ چار دونوں آٹ چارو پنجے بیس چوویس بٹے پچیس اور چوویس بٹے پچیس کی ویلیو کتنے ہوتی ہے یہ اگر آپ کو پتا ہوگا دیکھئے اس کو اس سے کٹ لیجئے کیسے کٹنا ہے انٹو ہنڈرڈ پچیس پچیس سے کٹنا ہے تو پچیس سے چوویس کو کٹنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا پچیس آٹھے کتنا ہوتا ہے دو سو اور پچیس سے کم پچیس ہوتا ہے اور پندرہ بچیں گے تو پچیس چھنگ کتنا ہو گئے ڈیڑھ سو ٹھیک ہے تو ایٹ پوائنٹ ون سکس اس کا آنسر آئے گا اس میں آنسر ہے کیا نہیں ہے ایٹ پوائنٹ ون سکس مطلب آپ کا آنسر کیا ہوگا ان میں سے کوئی نہیں ٹھیک ہے ان میں سے کوئی نہیں آپ کا آنسر ہوگا ٹھیک ہے یہ آیا سمجھ میں دیکھئے اس کو ایک بار اور سمجھئے یہ بولنا کیا چاہتا ہے آپ یہ سمجھئے ٹھیک ہے یہ یہ بول رہا ہے کہ اگر چار پرسن کی چھوٹ دے رکھی ہے ایک تو دوسری چھوٹ کیا ہوگی یہی بول رہا ہے دو کرماغت بٹے ہیں سوری چار پرسن کے دو کرماغت بٹے ہیں ٹھیک ہے تو کس کے برابر ہیں یہ چار کرماغت دو بٹے ہیں تو یہ کس کے برابر ہیں یہ بول رکھا ہے یا تو اس کو ایسے سمجھئے یا پھر اس کو ڈائریکٹ ایسے سمجھئے دیکھئے کیا بول رہا ہے کسی بستو کو چار پرسن کے دو کرماغت بٹو کے ساتھ بار بٹا کس کے برابر ہے ٹھیک ہے تو اپنے کیا کرنا ہے میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں ایک ستر بتایا تھا جو بتایا تھا a plus b minus a b بائی کتنا 100 ٹھیک ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ہے چار پرسن کے دو کرماغت بٹے ہیں مطلب چار پرسن اور چار پرسن رہا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے a plus b مطلب چار مائنس چار دیکھیں یہ plus بھی ہو سکتا ہے مائنس بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنے کیا کرنا ہے پلس لینا ہے ٹھیک اور یہ کیا ہے کرماغت بٹے ہیں بٹے مطلب چھوٹیں ٹھیک ہے چار انٹو کتنا آ جائے گا چار بٹے کتنا 100 چار اور چار کتنے ہو گئے آٹھ اور یہ کتنے چار چوک سولہ اب اس کو اس سے کاٹ دیجئے کیسے کاٹنا ہے چار بٹے کتنا آئے گا پچیس چار بٹا پچیس آٹھ مائنس چار بٹا پچیس اس کی فکشن میں اس کی ہوگی دیکھیں ان دونوں کو کاٹیں گے اپنے کو تو کیا کرنا پڑے گا یا تو اس کو اسے کاٹ لیجئے یا پھر اس کو ایسی ڈیٹیز رینے دیجئے اور پچیس ایک ام پچیس آ جائے گا ٹھیک پوائنٹ کا اور یہ ہو جائے گا پندرہ بچائے گا پندرہ چھنگ ڈیڑھ سو ہو جائے گا مطلب 8.16 آ جائے گا اس کا انسر 8.16 اس طریقے سے بھی آپ کا انسر کیا آئے گا 8.16 ٹھیک ہے یہ آپ کا انسر ہوگا ٹھیک تو آپ اس طریقے سے جائے یا اس طریقے سے جائے آپ کا انسر یہ ہی آئے گا ٹھیک ہے آپ کا انسر کیا رہے گا ای والا 8.16 ٹھیک چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلا question دے رکھا ہے ایک cycle ب کو بیس پرتیشت لاپ پر بیجتا ہے تتھا ب اسے سی کو پچیس پرتیشت لاپ پر بیج دیتا ہے یدی سی اس کے لیے پندرہ سو روپے بھکتان کرتا ہے تو اے نے اسے کتنے روپے میں کھریدا تھا ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہے a b اور c بنا لینا ہے کیسے کس طریقے سے بنانا ہے لیکھ اے کوئی وقتی رہا ہوگا ب کوئی وقتی رہا ہوگا اور c کوئی وقتی رہا ہوگا اے نے ایک cycle ب کو کے پرتیشت لاپ پر بیج دی مطلب statement a نے جو اے ایک cycle سو روپے ملایا اور ب کو کے ایک سو بیج دی اور ب نے اسے پچیس پرتیشت لاپ پر بیج دیا ٹھیک اب بی نے جو ہے اس کا ایک سو بیس روپے میں خرید دی مطلب یہ اس کے لیے ہنڈرٹ پرسن ہو گیا اور اس کو پچیس پرسیشت لات پر مطلب ایک سو بیس کا پچیس پرسیشت کتنا ہوتا ہے ایک بٹا چار کر لیے چارتیا بارہ تیس ایک سو بیس تیس مطلب کتنا ہو گیا ہے ایک سو پچاس ٹھیک ہے دیکھیں اس کا بیس پرسن سے انکریز ہوا اس کا پچیس پرسن سے انکریز ہوگا تو ڈیڑھ سو آ جائے گا ٹھیک ہے یہ کتنا ہوا ایک سو پچاس اب دیکھیں ایک سو پچاس اس کی ویلیو ہو گئی اور یہ بول رہا ہے سی نے اس کے لیے پندرہ سو روپے کا بکتان کیا مطلب دیکھیں پندرہ ڈیڑھ سو پرسن کی ویلیو ہو گئی پندرہ سو روپے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ اے نے اسے کتنے روپے میں خریدا تھا تو دیکھیں سی سیمپل سا ہو گیا ہے ایک شنی سے ایک شنی کٹ گئی پندرہ ایکم پندرہ اور پندرہ ایکم جیرو اب ایک پرسن کی ویلیو جو ہے وہ دس کے برابر ہے اپنے کو ہنڈرڈ پرسن کی ویلیو نکالنی ہے تو ہنڈرڈ ہیدھر بھی انٹو کر دیجئے ہنڈرڈ ہیدھر بھی انٹو کر دیجئے ہنڈرڈ پرسن آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا تھاؤزن روپے یہ ہی کیا ہو جائے گا آپ کا انصر ٹھیک ہے تھاؤزن روپے کہاں ہے بی والا بی والا مطلب تھاؤزن روپے ایک ہزار روپے یہ اس کا انصر رہے گا یہ آپ کو آیا سمجھ میں دیکھیں اگر آپ کو اس طریقے سے سمجھنے میں پریشان نہیں ہو رہی ہے تو آپ دوسرا طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں کس طریقے سے دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سیمپل سا اے بنانا ہے پھر بی بنانا ہے اور سی بنانا ہے دیکھیں اس کو یہ سو روپے میں کوئی وستو لے کے آیا ہوگا پلس بیس پرسن میں اس کو بیج دی مطلب ایک سو بیس پرسن سو پرسن ایک سو بیس پرسن اب یہ بول رہا ہے کہ ایک سو بیس بی نے سی کو پچیس پرسیشت لاپ پر بیج دیا تو ایک سو بیس کا پچیس پرسیشت نکال لیجئے ایک سو بیس کا پچیس پرسیشت بٹا ہنڈرٹ پچیس چوک سو چار تیا بارہ کتنا آگیا تیس ٹھیک ہے تیس آگیا ایک سو بیس آلریڈی ہے پچیس پرسن کی ویلیو آئی تیس تو تیس یہاں پر لگ دیں گے کتنا آیا ایک سو پچاس ایک سو پچاس مطلب ایک سو پچاس ہی آ جائے گا ٹھیک ہے ایک سو پچاس پرسن ہو گیا اور یہ بول رہا ہے کہ ایک سو پچاس پرسن کی ویلیو ایک سو پچاس نہ ہوگی پندرہ سو ہے ٹھیک پندرہ سو کیا ہے روپیز میں ہے تو یہ پول رہا ہے کہ 100% کی ویلیو کتنی ہوگی اے نے اسے کتنے خرید آتا اے مطلب 100% والا ویلیو پوچھا ہے 1.500 کی 1.500 ہے مطلب ایک کی کتنی ہو جائے گی 100 15 ایک پرسن کی ویلیو جو ہے وہ 10 ہے تو اپنے کو 100% کی نکال لیا 100 ادھر انٹو کر دیجئے کتنا آیا 100% اور یہ ہو گیا 1000 ٹھیک ہے 2 شنی اور 1 کتنے 3 شنی ہو گئی 3 شنی آ پر اور 1 آگے لگیا 100% کی ویلیو کتنے ہو گئی 1000 روپیس یہی کیا ہو جائے گا آپ کا آنسر مطلب بی والا آپ کا کیا ہو جائے گا آنسر یہاں تک آیا سمجھ میں ٹھیک ہے چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا question کیا بول رہا ہے دیکھیں اگلا question بول رہا ہے ایک دکاندار کچھ وستوے پرتیق 35% کے در سے بیچتا ہے جس میں 40% لاب ہوتا ہے ٹھیک ہے پرتیق وستو کو کس در سے بیچا جائے تاکہ 7% لاب ہو جائے دیکھیں اب میری واہ سنیے کوئی ویکتی ہے اور وہ ویکتی کیا کرتا ہے 100 روپے میں کوئی چیز لے کے آتا ہے اور کیا کرتا ہے وہ 40% لاب کمانے کے لیے مطلب 40% مطلب 100% میں لائے 40% ترکتے مطلب کتنا 140% میں بیچے گا کتنے روپے میں بیچ رہے ہیں 140 میں بیچتے ہوئے وہ 35 روپے میں بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب اپنے کو کیا ہے اس کو اس سے کٹ لیجے کیسے 20 سے کٹ لیجے 20 پنجے 100 اور 20 ساتھے 140 ٹھیک ہے تو دیکھیں 7 کی ویلیو آگئی 35 روپے تو 5 کی ویلیو نکالنا ہے 7 ایکم 7 37 دیکھیں اس 1% کی جو ویلیو ہے وہ کتنے آگئی 5 ٹھیک 1 مطلب 1% نہ ہوتے ہوئے یہ کتنا ہے 7 20% ہے مطلب یہ 1 کتنا ہے 20% ہے دیکھیں 1 کی ویلیو 5 ہے تو یہاں پہ بول رکھا ہے 5 کی ویلیو 5 کی ویلیو کتنے ہو جائے گی 25 اب یہ بول رہا ہے کہ پرتیق وستو پر کیا کرنا ہے پرتیق وستو پر کس پہ بیچا جائے تاکہ 60% کا لاب ہو جائے دیکھیں 25 روپے کے اگر کوئی وستو ہے اس پہ 60% آپ کو کمانا ہے تو 60 بٹے 100 کرنا پڑے گا ٹھیک 60 بٹے 100 مطلب 25 چوکے 100 اور 4 اکم 4 دونہ 4.25 15 روپے تو 25 روپے تو یہ اور 15 روپے یہ مطلب کتنے ہو گئی 40 روپے 40 روپے میں آپ کو مارکٹ میں اس کو بیچنا پڑے گا سیل کرنا پڑے گا مطلب آپ کا انسر کیا ہوگا 40 روپے یہاں تک آیا سمجھ میں ٹھیک دیکھیں 40% بیچ رہا تھا تو 30 روپے مل رہے تھے ٹھیک اور اگر وہ 140 روپے میں بیچے گا تو اس کو کتنا 60 روپے کا لاب ہو جائے گا یہاں تک آیا سمجھ میں یہ ہو گئی آپ کی تھوڑی ایڈوانس اپروچ اب دیکھیں آپ تھوڑی سی بیسی کے پروچ ٹھیک آپ کو کیا کرنا ہے بھئی کوئی وستو 100 روپے کی تھی 140% لاب کمانے کے لیے اس نے کیا کیا اس وستو کو 30 روپے میں بیچ دیا ٹھیک اب آپ کو کیا 100% کی ویلیو نکال نہیں ہے پہلے 100% کی نکالو تو سہی یا پھر 60% لاب کمانا ہے تو پہلے آپ 100% نکال لیجے اس کے بعد 60% آپ نکال لیں گے کیسے دیکھیں یہاں پر ایک شنیل نہیں ہے مطلب سات دونے چودہ جیرو اور ساتو پنجے پی تیس 20% کی جو ویلیو ہے وہ 5 روپے ہے ٹھیک آپ کو کتنے کی نکال نہیں ہے 160% کی کیونکہ دیکھیں 100% کی تو نکال نہیں ہے پلس 60% کی کیونکہ 60% پہ بیچ رہا ہے وہ تو آپ ایک کام کریے پہلے اس کی 100% کی نکال لیجے ٹھیک 20 انٹو 5 ہو جائے گا تو کتنا 100 اور 5 انٹو 5 ہو جائے گا تو کتنا 25 100% کی ویلیو اگر 25 ہے اور آپ کو 160% 60% کے اور نکال نہیں ہے تو 100% کی ویلیو آگئی 25 انٹو 60% بٹے کتنا 100 اب دیکھیں 25 جو 100 اور 4 سے کار دیں گے 4 کم 425 کتنا آیا 15 اب دیکھیں 25 تو یہ اور 60% اور ریٹ کیا مطلب کتنا 15 5 اور 5 10 کا سن حاصل آیا ایک دو تین اور ایک کتنا 4 40 روپے میں اگر وہ بیچے گا تو 160 روپے کا لاکھ کمائے گا 40 روپے میں بیچنے پر 160 ملہ 60% کا لاکھ رابط ہوگا اسے یہاں تک بات آئی سمجھ میں ٹھیک چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا کیوشن کیا بول رہا ہے اس کو 15% ملتے ہیں وہ 28 روپے پریوہن پر کھرچ کرتا ہے اور کورسی کو 800 روپے بیچ دیتا ہے اس کا لاکھ رتیشت کتنا ہے یہ اپنے سے پوچھا ہے دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے ابھی میں بتایا اگر MRP آئے یا انکت ملی آئے تو آپ کو کس طریقے سے handle کرنا ہے سب سے پہلے آپ رکھئے 800 روپے اور اس پہ کچھ مل رہا ہے 10% اور 15% کے دو بٹے مل رہے ہیں دیکھ 10% کے اگر آپ کو چھوٹ ملتی ہے 100 میسے تو آپ کو کتنے روپے پہ کرنے پڑے 90 روپے 90% پہ کرنے پڑے 90 بٹے کتنا 100 اور ایک اور مل 15% کی مل مل 100 میں سے 15 گئے تو بچے 85 85 85 85 85 آپ پہ کرنا پڑے گی 85 بٹے کتنے 100 ٹھیک ہے ٹھیک تو آپ کو کرنا ہے ان دونوں کاٹ لینا کس طریقے سے اس 200 سے یہ 200 نہیں جائے اس 100 سے 100 نہیں جائے اب 5 سے کٹ لیجئے 5 2 10 5 1 5 35 2 سے کٹ 2 8 ٹھیک تو کتنا آیا 9 36 17 36 17 آئے گا تو 36 17 کریں گے یہاں پر 67 22 27 27 27 27 27 31 1 1 حاصل آیا 3 3 3 3 3 6 6 6 612 روپے کی ویلیو آگئی مطلب 612 روپے اس سے کیا ہو گئے 612 روپے جو ہے وہ اس کو اتنے روپے میں مل گئی وہ وستو ٹھیک ہے یہ جو وستو تھی یہ جو قرصی تھی یہ 612 روپے مل گئی 612 روپے ملنے کے بعد اس کو کیا ہوا کہ 28 روپے اس نے کیا کیا پریوان پر خرچ کر دی 8 اور 10 کا سنیا حاصل آیا 1 2 3 4 640 640 روپے میں اس کو وہ قرصی مل گئی مطلب وہ پریوان کا خرچ ہو گیا اس کا جو چھوٹ ملی اس کے بعد اس کو کتنے ملی تو وہ 640 روپے مل گئی اب اس نے کیا کیا اس کو 800 روپے میں بیج دیا مطلب کیا کیا اس نے 640 روپے میں ملی 800 روپے میں بیج دیا مطلب اس سے کتنا زیادہ ہے یہ 60 ہو گیا 700 اور 100 160 روپے زیادہ ہے کتنے 800 منانے لیے 160 60 روپے زیادہ ہے تو آپ کیا کرنا ہے اس کا لا پر تیش یاد کرنا ہے 640 روپے میں اوور لے کے آیا پریون کا بھی خرچ جوڑ لیا بٹے کے بعد 612 روپے اس 612 روپے اس میں 8 روپے 8 کر دی مطلب 612 اور 28 28 اور دونوں ملا لیے 640 روپے میں اوور اس گھر پہ کرسی آ گئی اور اس نے کیا کیا کہ اس کرسی کو 800 روپے میں بیج دیا بیج دیا مطلب 640 سے 800 کتنا زیادہ ہے 160 زیادہ ہے تو یہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ جو 160 روپے زیادہ ملے یہ جو ہے اس کرسی مطلب 60 روپے کی جو کرسی ہے اس کا کتنا پرتیشت ہے دو ایک شونی سے ایک شونی کر جائے گی اب دیکھئے 16 آئکم 0 اور 64 100 بٹے 4 آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ 25% آپ کا آنسر آئے گا کس طریقے سے اس کو کار دیجئے 4 دون آٹ اور 25 20 کتنا آیا 25% مطلب c والا option آپ کا ہو جائے گا صحیح دیکھئے 100 by 4 کرنا ہے 100 by 4 تو دیکھئے 1 by 4 کی fraction value ہمیں سے یاد رکھئے 25% ہوتی ہے 1 by 5 اگر آپ کو کہیں بھی دیکھتا ہے تو وہ ہو جائے گا 20% ٹھیک اگر آپ کو fraction value جو بھی fraction value سے related ہے square سے related ہے cube سے related ہے ساری آپ کی queries کا جواب آپ وہاں پر مل جائے گا ٹھیک ہے یہ بات آئی سمجھ 100 کو 4 سے kaٹ 25 مل مل ٹھیک تو اپنا answer کیا ہو جائے 25% یہ question آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں بتا دیجئے 10% پر سنجے کو بیج دیتا ہے سنجے اسے 12 سئی ایک بٹا 2% پر آدیتی کو بیج دیتا ہے یا دی آدیت 69 مائن 4 0 روپے کا بھکتان کرتا ہے تو رام نے اسے کتنے روپے میں خریدا تھا یہ آپ سے پوچھا ہے آپ کو کیا کرنا ہے سمپل سمپل سی بات ہے اس سے ریلیٹیڈ ایک question اپنوں نے اسی slide اسی ویڈیوز میں کیا تھا دیکھئے 100 روپے میں رام کو وستو لائیا ہوگا اس کے بعد اس نے کیا کیا 20% لاب پر 20% لاب پر کس گریش کو بیج دیا گریش بنال لیجی ٹھیک 20% لاب پر من بیس پرتیش سو کا بیس پرتیش کتنا ہوا 120 پرتیش ٹھیک اب گریش نے کیا کیا گریش نے اسے 10 پرتیش لاب پر سنجھ کو بیج دیا سنجھ مطلب یہاں پر آ جائے سنجھ ٹھیک اور یہاں پر کیا ہے 10 پرتیش لاب پر 120 کا 10 پرتیش لیے 10 پرتیش 10% ہو تھا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کیا تنا ہے 120 120 ہے تو 10% کتنا ہو جائے 20 12 12 12 12 132 अब دیکھئے یہ بول رہا ہے کہ سنجھ نے 112 स 1 2 پرتیش لاب پر آدیتی کو بیج دیا اب یہاں پر آپ کو کیا کر نا ہے آدیتی بنا لینا ہے ٹھیک अब دیکھئے 132 का 12 से 1 बटा 5 मतलब 25 बटा दू एं 200 ठिक अब देखे 25 400 42 8 से डाइरेक काड़ दीजिए 8 एक 8 5 13 8 6 48 4 16 5 आया तो 16 5 5 8 हो जाएगा 8 4 1 148 5 प्रतिशत क्या आगया इसकी 148 5 आदिती ने खरीदा अब ये बोल रहा है कि आदिती को जो है 69 4 0 रुपए का भुकतान करना पड़ा मतलब यसा बोल रहा है कि 148 5 0 की वेल्यू अगर 59 4 0 है जाद करना है आपने को 100% की तो देखिए आपको क्या करना है परसेंटेस पाइंट के बाद 2 0 है मतलब पाइंट के बाद 2 0 से पाइंट के बाद 2 0 उड़ा दीजिए 1 0 से 1 0 कड़ गई कितना आया यहाँ पर 1485 इसको आप कई से काटेंगे तो देखिए 9 और 4 13 और 5 कितने 18 8 4 12 13 5 18 मतलब 3 से चला जाएगा 3 12 3 27 25 15 इसी तरीके से यहाँ पर 3 31 29 27 2 27 27 28 24 ठीक है अब देखिए यहाँ पर कितना है इसको 3 से करिया 6 18 3 6 18 और इसको काटेंगे 3 6 18 3 15 15 ठीक है अब इसको काई से काटना है 11 11 16 16 11 15 55 यह कितना आया 15 प्रतिश्यत की वेल्यू जो है 15 यह क्यो है कि यह प्रतिश्यत में है ठीक है 3 दूना 6 5 परसंट की जो वेल्यू आ गई है वो आ गई है 2 अब आपको कितने की निकालने है 100 परसंट की 100 परसंट की निकालने के लिए 5 इंटू 20 कर दीजे कितना आया 20 पंजे 100 और इधर भी 20 से इसका इंटू कर दीजे कितना आया 100 परसंट 20 इंटू 2 कितना 40 तो 40 रुपे में उसने वो वस्तू खरीदी होगी 40 रुपे कहां पर ही इसमें अंसर है क्या 40 रुपे नहीं है मतलब आपको क्या करना है इन में से कोई ने आपका अंसर आजाएगा ठीक है 20 दूना 40 यहां तक आया समझ में इसमें किसे को कोई डाउट देखे इसमें किसे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए अच्छे तरीके से समझा है आपको ठीक है तो इसमें ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلا question اسکس کرتے ہیں اگلا question کیا بول رہا ہے چلیے اگلا question بول رہا ہے ایک پھل وکریتا اپنے پھلو کا تین بٹا پانچ بھاگ دس پرتیشت لاپ پر بیشتا ہے اور باقی بچے پھلو کو وہ پانچ پرتیشت آنی پر بیشتا ہے یدی کل لاپ پندرہ سو ہے تو پھلو کا کل کرائی مولیو کتنا ہوگا ٹھیک ہے اس طریقے سے بول رہا ہے آپ کو کیا کرنا ہے ایک پھل وکریتا اپنے پھلو کو تین بٹا پانچ بھاگ دس پرتیشت بھاگ پر بیشتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے پانچ جو ہے اس کو پانچ نہ مانتے ہوئے پانسو مان لینا ہے تین جو ہے اس کو تین نہ مانتے ہوئے تین سو مان لینا ہے اور جو ریمیننگ پارٹ رہے گا اگر تین بھاگ اس نے بیش دیا پانچ بھاگ ٹوٹل تھا تو بچا کتنا دس پرتیشت لاپ پر کتنا ہو جائے گا تین سو کا دس پرتیشت تیس تو تین سو تیس روپے میں بیش دے گا ٹھیک ہے اور باقی بچے فلو کو پانچ پرتیشت ہانی پر بیشتا ہے بانچ پرتیشت ہانی مطلب دو سو جو وستویں ہیں پانچ پرتیشت کی ہانی پر بیشے گا مطلب کتنا بیس پنجے سو مطلب دس مطلب کتنے روپے میں ایک سو نبی روپے میں بیشے گا ٹھیک ہے دیکھئے اسے سمجھئے بیس کا ایک بٹے بیس پانچ پرتیشت بٹے کتنا ہنڈرڈ دو شنی سے دو شنی پانچ دو نا دس ٹھیک ہے دس آیا مطلب دو سو میں سے دس جائیں گے تو کتنا ایک سو نمپے اور یہی آپ سے پوچھا ہے کہ جیرو نو اور تین کتنے بارہ کا دو حاصل آیا کتنا ایک تین اور دو کتنے پانچ اب یہ دیکھئے تین اور دو کتنے پانچ سو روپے یہ پوچھ رہا ہے کہ کل لاب اگر پندرہ سو ہے تو فلو کا کل کرائم مولی کتنا تھا دیکھئے یہ جو بیس ہے دیکھئے پانچ سو روپے تو اس کے پاس آگئے یہ کیا ہے سی پی اور یہ ہے اس پی ٹھیک پانچ سو روپے تھے پانچ سو بیس روپے اس کے پاس آگئے بیس روپے کا جو لاب ہے وہ بیس روپے نہ ہو کے کتنا بول رہا ہے یہ پندرہ سو روپے ٹھیک تو یہ پوچھ رہا ہے کہ فلو کا ٹوٹل کرائم مولی کتنا ہے ایک شنی سے ایک شنی کٹا اور دو سے کٹے گا دو ستی چودہ ایک دو پنجی دس ایک کی ویلیو کتنی پیچھو تر تو یہاں پر کتنی ہے پانچ کی ویلیو پانچ کی ویلیو اپنے بتانا ہے تو دیکھیں سیونٹی فائیب انٹو پانچ یہ آ جائے گا پانچ 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 حاصل آیا دو ستو مجھے پیتیس اور دو کتنے سیتیس سیتیس پانچ اور دو شنی لگ جائے گی سیتیس سیتیس پانچ سو آپ کا آنسر ہو جائے گا مطلب اے والا آپ کا آنسر ہو جائے گا یہاں تک آیا سمجھ میں یہاں تک کیسی کو کوئی ڈاؤٹ دیکھیں یہ تھوڑا آپ کا calculation ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا لیندی لگ رہا ہو لیندی تو دیکھو میں نے بتانی رہا ہوں میں آپ کو ایزی سا چار لائن کا آپ کا آنسر بتا رہا ہوں میں آپ کو کیا کرنا ہے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنا ہے پریکٹس سے ہی آپ کو آئے گا ٹھیک ہے پریکٹس سے آپ کی چیزیں ایمپرو ہوگی اور آپ کو اور ایمپرویمنٹ کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ question آیا سمجھ میں چلی آگے بڑھتے ہیں دیکھیں اگلا question بول رہا ہے ایک بیٹ کا انکید مولی 24 روپے ہے دکاندار 10% اور x% کے دو کرمک بٹے گراہک کو دیتا ہے جدی گراہک 1836 روپے کا بھکتان کرتا ہے تو x کا مان گیاد کیجئے ٹھیک ہے یہاں پر کیا دے رکھا ہے انکیت مولی دے رکھا ہے اور جو ہے بٹا اپنے کو ایک دس پرتیشت کا دے رکھا ہے اور ایک ایک سپرتیشت کا جو کی ہے اپنے کو گیاد کرنا ہے ٹھیک ہے اور 1836 روپے میں اوورال اس ویکتی کو وہ چیز پڑ گئی ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کوش نہیں کرنا ہے جیسے میں نے بتایا ہے ویسے چلنا ہے آپ کو کیسے 24 روپے کیا ہے انکیت مولی یہاں رکھ دیجئے 10% کا بٹا ہے مطلب 90 بٹا 100 کر دیجئے 10% کی چھوٹ دے رہا ہے 90% اس کو پیسے دینے ہیں ایک سپرتیشت ہے بٹے بھی 100 کر لیجئے اور اس کے باد یہ سب ہونے کے باد اس کو 1837 روپے میں کیا مل رہے ہیں وستو مل رہے ہیں ٹھیک تو اس کے برابر میں یہ وستو رکھ دیجئے ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے سیمپل سے اس کو کٹ کرنا ہے دو شنی سے دو شنی گئی اور ایک شنی سے ایک شنی چلی جائے گی ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس 9 سے اس 1836 کو کٹ دینا ہے 9 ایک ایک نو 9 دون 18 0 9 چکے چھتیس ٹھیک اور یہ دیکھئے چار سے کٹے گا چار چھنگ چوویس چاروں پنجے بیس چار ایک 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 چار ٹھیک کتنا آیا چھے اور یہ کتنا ہے دس تو یہ ادھر جائے گا تو کیا ہو جائے گا انٹو انٹو آ جائے گا تو پانسو دس ہو جائے گا سکس ایکس کی ویلیو جو ہے پانسو دس مطلب کتنی آئے گی 68 48 اور 3 آیا 6 35 25 ثانت آیا مطلب یہاں پر 25 ثانت آئے گا 55 ثانت اگر اس کو ملا ہوگا تو دیکھئے چھوٹ ملی ہوگی یہاں پر اپنے کو 10 پرتیشت کی چھوٹ مل رہی تھی تو اپنوں نے نببے لکھا تھا اور اگر یہاں پر 85 آتا ہے مطلب اپنے کو کیا ہے 100 میں سے 85 مائنس کرنا ہے کتنے پردیشت کی چھوٹ ملے گی تو 15% کی آپ کو چھوٹ مل جائے گی یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا یہی آپ کا کیا جائے گا انسر یہ والا آپ کا اپشن صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں پچھا سے پردیشت کی چھوٹ اس میں اس لیے نہیں ہو سکتی آپ کو اپشن پچھا سے پردیشت بھی ملے گا 15% بھی ملے گا اور آپ کو ایک کاؤن پردیشت بھی ملے گا دیکھیں ایسے دو تین طریقے کے آپ کو اپشن ملیں گے آپ کو کیا ہے کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ کو یہ بات دھیان رکھنا ہے کہ اپنوں کو کونسی کس بٹے ملنے کے بعد جتنا ریمیننگ پارٹ تھا اپنوں نے دیا مطلب آپ کو کیا کرنا ہے اگر 10% کی چھوٹ مل رہی ہے مطلب آپ نے کتنا روپے دیئے اس کے 90 روپے دیئے 10% کی چھوٹ مل رہی ہے 100 روپے کے بستو ہے 10% کی آپ کو چھوٹ مل گئی یا پھر 10 روپے کی آپ کو چھوٹ مل گئی تو آپ نے 90 روپے دیئے اسی طریقے سے 15% کی چھوٹ ملنے پر کوئی بستو جو 100 روپے کی تھی اس کو آپ نے کتنے پرچیس کیا تو 50% پرچیس کیا یہاں تک آیا سمجھ میں یہ والا لوجیک کیا ہے بہت سے بچے اس میں کنفیوز رہتے ہیں تو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے سیدھے سے آپ کو کرنا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں دیکھیں اگلا question بول رہا ہے کہ وکرہ ملی میں 162 روپے کی وردی ہونے سے 19% کی ہانی 17% کے لاب میں پریورتیت ہو جاتی ہے اس وستو کا کریم ملی گیاد کیجئے اس طریقے question جو ہے آپ کو کیول گھومانے کے لیے آتے ہیں اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں رہتا ہے دیکھیں 162 روپے کی جو 162 روپے کی وردی ہونے سے 19% کی ہانی 19% کی ہانی کسی ویکتی کو کب ہوگی جب وہ ویکتی 19% کی ہانی کب ہوگی جب 100 میں سے 19% اس کو نہیں ملیں گے اور وہ کتنے ملیں گے 81% اور 17% کا لاب کب ہوگا جب وہ 100 plus 17 مطلب 17 روپے ترکتے مل رہے ہوں گے اس کو 117 اب دیکھیں ان دونوں کا ڈیفرینس کتنا ہے 17 اور 19 ٹھیک 19 اور 17 کتنے ہوگا 17 دونوں 34 اور 2 کتنے 36 تو دیکھیں یہ جو 36% کی جو یہاں سے یہاں پہنچا 36% کی جو ویلیو ہے وہ 36% کی ویلیو یہ بتا رہا ہے کہ 162 روپے ہے ٹھیک مطلب 36% کی ویلیو 36 نہ ہو کے 162 روپے یہ ہے روپیز میں اور یہ ہے پرسینٹیز میں پرسینٹیز میں پرسینٹیز میں دیکھیں 6 سے کٹیئے 6 سے 36 یہاں پہ کٹے گا 6 دونوں بارہ 6 ساتو بیانلیس اب دیکھیں 6% کی ویلیو اگر 27 ہے تو یہ بول رہا ہے کہ 100 کرائی مولی کرائی مولی کیا ہوتا ہے اپنے آپ کا 100% 100% کی ویلیو 6 چک 24 بچہ کتنا 3 6 پنجے 30 1% کی ویلیو اگر پیتہ 4.5 آئی ٹھیک تو آپ کو 100% کی ویلیو نکالنی ہے 100 ادھر بھی 100 1 سے 1 کر گیا اور یہاں پر 0 لگ جائے گا مطلب 100% کی جو ویلیو ہے وہ آجائے گی 4.500 روپے یہاں پہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ یہ ہے آپ کا ڈ والا اوپشن صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے اس پہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ دیکھئے کچھ نہیں کرا ہے اپنوں نے 100% کی جو 100% تھا کوئی سو وستو کا کریم ہو 19% کی ہاں نہیں ہو رہی تھی 21% مل رہے تھے 100% کا لاب 100% کی وستو تھی 17% کا لاب ہوا اس ویکتی کو 117% ملا اور یہ جو ڈیفرنس ہے 36% کے برابر رکھا 1% کی ویلیو 4.5 تو 100% کی ویلیو 4500 یہی اپنا انسر ہے کیونکہ اس نے پوچھا کیا ہے کریم ملیو پوچھا ہے کریم ملیو پوچھتا ہے تو اپنے کیا کرنا ہے 4500 روپے ٹک کر دینا ٹھیک ہے یہاں تک آیا سمجھ میں چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا انکیت ملی پر کسی وستو آپ کو بیشتے ہیں اور اس پہ چھوٹ دی دی کہ ہم نے آپ کو 10% چھوٹ دی 5% چھوٹ دی ایسے کچھ بول دیتے ہیں اور وہ کیا بولتے ہیں کہ 5% چھوٹ دی لیکن وہ چھوٹ اصل میں اپنے لیے نہ ہو کر ان کے فائدے کیا ہوتی ہے طریقے سے یہ اس اور یہ بول رہا ہے ید کوئی چھوٹ نہ دی جائے تو لا پر پر چھوٹ کتنا ہوگا تو اپنے کیا کرنا ہے اس کو 100 بنانا ہے اور کتنا آتا ہے یہ اپنے کو دیکھنا ہے دیکھ تو یہاں پر 19 پنجے پچھانو 19 سے کٹ دیجئے آپ اور یہاں پر کٹ نا 19 پنجے پچھانو 19 چھوٹ کتنا 114 ٹھیک 19 چھوٹ ہو گیا اور بچہ کتنا 9 19 پنجے کتنا آئے پچھانو 5 پرسن کی value جو ہے 6.5 دیکھے آپ کو کیا کرنا ہے کوئی چھوٹ نہیں دینی ہے یہاں پہ کرنا ہے 100% ادھر کر لیجئے 20 پنجے سو اور ادھر بھی 20 کا انٹو کر لیجئے 20 پنجے سو ہو گیا اور اس میں انٹو کریں گے کتنا آئے گا پیسر دو 130 ہوتا ہے 100% کی value آپ کے دکاندار کے لیے 130 پرتیشت مطلب 30 پرتیشت کا profit لے کے آئے گی تو اسے جو ہے profit پرابط ہوگا 30 پرتیشت کا یہ بات آئی سمجھ میں دیکھئے اس میں کچھ نہیں ہے کبھل آپ دیماغ کا کھلے آپ جتنی زیادہ پریکٹیس اس ٹوپک کی کریں گے آپ کو اتنی جیدہ clarity اس ٹوپ میں آئی گی ٹھیک اس کے لیے آپ سب سے پہلے کلکیلیشن سٹرونگ ہونی چاہیے فیکشن ویلیو آپ کو یاد ہونی چاہیے ٹیبل آپ کو یاد ہونی چاہیے سکوائر این کیو با آپ کو یاد ہو جائے ٹھیک آسانی کے ساتھ آپ 20% پر نوطن کو بیچتا ہے جب نوطن اس وستو کو 20% کے ساتھ 1914 روپے میں منش کو بیچ دیتی ہے ٹھیک تو اس وستو کا قرائم مولی کیا ہوگا یہ اپنے سے پوچھا ہے اس طریقے کے question میں آپ کو کیا کرنا ہے کوئی جیدہ extra effort نہیں لگانا ہے اس یہاں پر لگ دی آدیتی 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 کوئی وقتی تھا اس نے کیا نوطن کوئی وقتی رہی ہوگی نوطن کو بیچتا ہے کتنے پہ آدیتی نے 100% کی ویلیو کی کوئی وستو تھی 10% پر بیچ دی مطلب 110 پر بیچ دی ٹھیک اور اس کے بعد کیا کیا جب نوطن اس وستو کو 120% پر بیچتا ہے اس نے 110 میں خرید دی اور اس نے منیش کو 20% پر بیچ دی 210 کا 20% کتنا ہوگا تو دیکھئے 1 سے 1 گئی 11 into 2 22 22 22 22 22 22 22 22 23 32 32 132 روپے میں بیچ دی منیش کو لیکن یہ بول رہا ہے 19 14 روپے میں بیچ 19 14 132 132 32 روپے ہیں 132 32 32 % 19 14 روپے کی value ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ بول رہا ہے کہ اس وستو کا قرائم مولی کتنا ہے قرائم مولی کیا ہوتا ہمیشہ 100 ہوتا ہے مطلب جو عدیتی نے جس وستو کو جتنے میں خریدا تھا اس وستو کا قرائم مولی کتنا ہے یہ آپ سے پوچھا ہے ٹھیک ہے 132 آپ کرنے کیلئے کیا کرنا پڑے گا 11 سے آپ بھاگ دے سکتے ہیں 11 11 12 12 12 اسی طریقے سے 11 11 یہاں پہ آئے گا 8 اور 11 77 اور 4 11 44 ٹھیک 12 سے کاٹنا ہے 12 12 12 12 12 12 12 48 6 20 60 1 % گر 14 5 100 % گر 100 % % % % اور دیکھیں یہ point ہے مطلب یہاں پر کیا ہو جائے گا یہ 0 ھٹ جائے 145 ہے اور 100 لگ جائے مطلب کتنا 1450 یہی کیا ہو جائے آپ کا answer اپنا answer کون سا ہے سب سے first والا 1450 کیا ہو جائے گا آپ کا answer یہاں تک آیا سمجھ میں یہاں تک کوئی ڈاؤ دیکھیں اگر آپ کو ڈاؤ آ رہا ہے ڈاؤ آنے جیسا اس میں کچھ نہیں ہے ٹھیک کیوں نہیں ہے کیونکہ دیکھئے Newton عادیت کوئی وقتی تھا 100% پر لے کر آیا 10% پر وستو بیچی تو اس کے لئے اس وستو کا کریم ہو لی 110 روپے اب جو 110 روپے اس نے کیا 20 پر لاب پر منش کو بیج دیا لیکن منش کو کیا ہوا 132 روپے میں وہ آدیتی کے comparison میں پڑی اور Newton کے comparison میں 22 روپے زیادہ پڑی 132 پر 100% کی value اپنے نکالی اگر وہ پوچھتا کہ Newton کو کتنے روپے میں پڑی یا پھر Newton کو اس وستو کے لئے پی کرنا پڑا تو یہ آپ already نکال سکتے ہیں 1450 روپے آیا آپ پاس 10% آپ کو بڑھانا ہے 10% بڑھانا ہے 1450 کا 10% کتنا 145 وہ آپ دے رکھا ہے یہ تک آیا سمجھ میں دیکھیں اگر اس پہ ہانی ہوتی تو ہانی کو بھی ایسے ہی کمپیریزن کرنا پڑتا کس طریقے سے جیسے اگر وہ بولتا کہ 20% کی ہانی یا پھر 10% کا لاب ہوا تو آدی تی پہ 10% کی ہانی ہوتی ٹھیک تو یہاں پر نوتن کے نبی آجاتے ٹھیک اور یہ بولتا کہ 20% کا منیش کو بیچی تب کتنا ہو ہے 20% کا لاب ہو گیا تو نبی پہ نبی کا بیس پرتیش ہوتا ہے اٹھارہ اور نبی اس میں ایڈ ہو جاتے تو کتنا آجاتا ایک سو آٹھ یہ ہی کیا ہوتا 108% اور جو value دیتا اس کو اپن ایسے پھائن کر لیتے مطلب آپ یہ مس ہو چیئے کہ پلس ہوتا جائے گا وہ ہو سکتا ہے اس میں ہانی بھی ہو جائے اس کسی بستو میں ٹھیک چلی آگے بڑھتے ہی اگلا question discuss اگلا question جو ہے وہ بول رہا ہے ایک ڈیلر 600 روپے میں ایک table خریدتا ہے اور 10% 20% کے 2 کرمہ چھوٹ دیتا ہے یہ ڈیبھل کو 540 روپے بیچتا ہے تو لاب عطوہ ہانی پرتیشت کیا ہے یہ آپ کو پوچھا ہے ٹھیک آپ کو کرنا ہے ہانی سے نہیں چاہے ٹھیک ہے چلی اس کو دیکھتے ہیں 600 روپے کی کوئی وستو تھی 10% کی چھوٹ ملی مطلب دینا کتنے پڑے 90 روپے اور 20% کی چھوٹ ملی مطلب دینا کتنے پڑے 80 روپے 200 200 یہاں پر نیچے ہو جائے گا ٹھیک ہے 2 کرمہ کا چھوٹ ملے کے بعد 540 روپے بیچ رہا ہے تو دیکھ 20 سے 20 کھڑ جائے گی اور یہ 20 سے یہ 20 کھڑ گئی 6 8 48 ہوتا ہے 48 9 کتنا ہوگا 48 9 دیکھ 8 9 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 اور 7 کتنے 36 اور 7 کتنے ہو جائیں گے 43 432 روپے کیا ہوا 432 روپے میں اس وقت کو وہ وستو پڑی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ بیچ کتنے میرا ہے 432 میں تو یہ خرید کا لیا لیکن یہ بیچ رہا ہے 540 روپے میں اس سے کتنے روپے زیادہ تو دیکھیں 68 روپے زیادہ یہ اور 40 روپے زیادہ یہ مطلب 108 روپے کے سمتنگ زیادہ ہو گئے تو دیکھیں اس کو نکال لیجئے 10 میں سے 2 گئے تو 8 3 3 میں سے 3 گئے تو 0 اور 5 میں سے 4 گئے کتنا 1 108 روپے بول رہا ہے کہ 108 روپے جو ہے وہ 540 روپے میں جانا ہے لاب عطوہ ہانی گئت کیجئے 108 روپے کیا ہوا اس کو لاب ہوا کتنے پہ ہوا 432 روپے کیوں کیونکہ وہ لے کے کتنے ہے پرتیشت یہی پوچھا ہے اپنے سے 4 0 4 38 اور یہ کتنا ہے 4 2 8 4 28 ٹھیک اب دیکھئے 9 سے کار دیجئے 9 23 27 9 1 2 8 ٹھیک اب یہاں 3 3 12 100 x 4 100 x 4 کی اب اسی ویڈیو میں ایک اور 12 آیا تھا ٹھیک ہے 100 x 4 کی ویڈیو ہوتی ہے 25% 2 5 % 4 2 8 2 24 25 25 % کیا جائے گا انسر آپ یہ فرسٹ والا آپ کا انسر رہے گا آپ کو کیا کرنا ہے جس وستو کو جس تنے روپے میں وہ خرید کا لائی اس کے بٹے بٹے ہونے کے بعد وہ روپے ہو جائے گا یہ بات آپ دھیان رکھ دیکھ آپ کوئی وستو آپ کھر مارکٹ میں اور آپ کو چھوٹ کے ساتھ ملتی ہے تو وہ وستو آپ کے لئے کیا ہو گئی ٹھیک اور جس وستو پر چھوٹ دی چھوٹ دینے کے بعد سامنے والا یا دکاندار کو ہانی ہوتی تو اس کے لئے وہ ہنے ہو جائے آپ کے لئے تو کیوں نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو کریتا ہو اور وہ کریتا آئے یہ بات آئی سمجھ میں چلیے آگے بڑھتے ہیں چلیے تو یہ تھا آپ سمجھ میں آیا ہوگا آپ سبی کو دیکھیں اگر آپ کو سمجھ میں آرہ ہے تو آپ لگات ایڈوانس لیول کے اور اچھے کیوشن ہوں گے اور آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کو تھوڑی سی جیدہ پروبلم آرہی ہے پروفیٹ کو سمجھ نے میں تو آپ کیا کریے کی پرسنٹیز کے سیریز دیکھئے میں نے جو سیریز بنا رکھی پرسنٹیز کی اس کے بات پروفیٹ نکالنا مطلب فرکشن ویلیو کو پرسنٹیز میں کیسے طریقے سے کنورٹ کیا جاتا ہے وہ آپ کو ملے گی ٹھیک چلیے تو ملتے ہیں اگلے سیشن میں آئے آپ سب کو سمجھ میں آئے گا سو مچ موسیقی